عوض باللہ امن شہیطان ورجین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم گندم کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا گندم کی مارکیٹ میں تیزی آ سکتی ہے اگر روس اور یوکرائن کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو گندم کے ریٹ میں تیزی آ سکتی ہے کیونکہ روس اور یوکرائن کے مابین حالات کشیدہ ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک پوری دنیا میں گندم کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں روس جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ پوری دنیا میں اپنی گندم ایکسپورٹ کرتا ہے یوکرائن آٹھ پرسنٹ اگر ان دونوں ملکوں کے حالات کشیدہ رہتے ہیں تو ہماری گندم کی باہر ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جسے باہر ہماری گندم ایکسپورٹ ہوگی اسے ہمیں اچھا خاصہ ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا اور جس سے ہماری گندم کی جو ریٹ ہے اس میں تیزی آئے گی جو کہ پچی سو سے چھبی سو روپے فیمن تک ریٹ جو ہے وہ جا سکتا ہے اور یہ جون اور جولائی تک اس میں اتنی زیادہ تیزی آئے گی اب بھی تو فی الحال جو ہمارے پنجاب میں گورنمنٹ کا ریٹ ہے وہ اکی سو پچاس تا بائی سو ستت روپے جو مجودہ ریٹ چل رہا ہے بائی سو روپے حکومت کا ریٹ ہے اور جو مجودہ نئی گندم ہے مطلب جو مارکیٹ مینہ سٹارٹ ہو گئی ہے وہ اکی سو پچاس تا بائی سو ستر روپے تک اس کی جو ہے مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے اور سندھ میں بائی سو تا بائی سو بیس تو آپ کسان بھائی مطلب کے انتظار کریں اپنی گندم جون جولائی تک دیکھ لیں مارکیٹ میں اگر تیزی آتی ہے تو آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں